عمران خان اور شہدال اکبر نے چھوٹے الزامات لگائے اس کے لیے آج یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے دینی میل اس نے آج معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر چھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہدال اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شباز شریف صاحب پہ مونی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور میس یوز آف آفیس میس یوز آف فنڈز اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے تو سب کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ بھی ہے شباز شریف صاحب اور پھر کل یہاں پہ جو ڈیڈی میل ہے اس نے معافی مانگی ہے شباز شریف صاحب سے اب یہاں پر یہ برطانیہ ہے یہاں پر پی ایم ایم کی حکومت تو نہیں ہے یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے یہ کسی اور پاکستانی سیاسی پارٹی یہ قومت نہیں ہے ایک ملک آزاد ملک ہے اور روام کی حکمرانی ہے ڈیموکرسی ہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہے اور اس ملک کی رپورٹ ہے اس ملک کے اخبار نہیں ہاں پر معافی مانگی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا اور کسی کی اپنا جو بلکل اللہ کیا کہنا چاہیے بے گناہی کا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ امدان خان کو اور شگاد اپر ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے پاتھی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کی سیاسی لوگوں کو ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی ہم نے بدنام کر دے کہ کوئی بھی قصر نہیں چھو سکتا ہے میاں صرف نیشنل پر ایجنسی یا ابھی یا دین میل اس سے پہلے کعوے جو موسیق ہیں انہوں نے بھی بقاعدہ میڈیا کے آکے معافی مانگی کہ مجھے استعمال کیا گیا لیکن یکی بھر دیگ رہے ہیں جس سارے معاملات آ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ عدالتیں برطانوی ہیں تو اس سارے سب سے وہ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ چیزیں جو کہ آپ کو بدنام کرنے میں مقاصد تھے اس کے پیچھے یا کیا وجوہ آتی اس حوالے سے میرے خیال ہے کہ بہت ثبوت ترپادستان کے اندر موجود ہیں اور جس سوکر صدیقی کیا کہہ گئے ہیں عرشت ملک صاحب کیا کہہ گئے ہیں خود ساکر مرسال کی آڈیو لیکس آئی ہیں یہ سب کس چیز کا ثبوت ہے ہماری بے گنائی کا ثبوت ہے اور ایک دن میں نے خیال ہے کہ وہ بھی چیزیں سامنے قوم کے سامنے آئیں گی ابھی مریم کی حق میں فیصلہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں ہمیں شواہر نہیں ملے اب بتائیں مجھے کہ یہ سب کچھ اپنی پاکستان کی ہے اور پاکستان کو پاکستان کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے کیسا سازش کی گئی عمران خان کو اتنا سوچنا چاہیے یعنی خود اس کو اوپر اتنے انزامات ہیں ثبوت آگئے ہیں صرف الزامات نہیں ہیں ثبوت آگئے ہیں بچے بچے کے منہ پہ وہ ثبوت آگئے ہیں ابھی جو آپ سن رہے ہیں جو توشہ خانہ کے حوالے سے اور ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف ہیں جو شخص خود کرپشن میں بلکل سرز لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنا ملوث ہو وہ دوسروں پہ الزامات لگائے کرپشن کے اور پھر ان دوسروں کو یہاں کی عدارتوں سے اور یہاں کے جو حکومتوں سے سیٹفیکیٹ ملیں جو ہے ان کی بے گناہی کے اور پھر معافی مانگی جائے یہاں کے اخباروں کی طرف سے کے لیے ہمیں معاف کرنے ہیں ہمیں غلط خبر چھاہتی ہیں اب بتائیں فرق آپ خود محصول کریں دیکھیں ان چیزوں کو سمجھ کے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اگلا قدم اٹھائیں میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو ان سب چیزوں کی طرف بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ سب 2018 جولائی ابودہ بھی ایک ہو تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کروانے والے ہو رہے ہیں لکھوانے والے ہو رہے ہیں اس کے کچھل وہ ہی بات ثابت ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو باہر دے جاتا ہے کبھی اندر آنے دیا جاتا ہے یہ سسنم کھپ پر چلے گا یہ کس کامتا تو یہ سرکل چلے گا جب آپ کی دونیس میں آپ کو گرپا دیا جائے ہم تو مفت بھی اپنے اوپر کیس بنواتے رہے یا بنائے جاتے رہے ہم پر ہمیں تو مفت میں جداواتمیاں بھوکتنی پڑی ہمیں تو مفت میں جیلیں بھوکتنا پڑی کبھی بتائیں میرے اوپر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا کونسی ہائی جیکنگ آج تک سامنے آئی ہے مجھے بتائیں نا واقسطانی قوم بھی مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی پوچھا کبھی کسی نے یہ جو ہے کیوں ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس نواز شریف پر بنایا گیا تھا یہ باقی بھی کیسے دیکھیں مجھے بتائیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو کیوں نہیں لی اس کے باوجود مجھے ڈسکولک فائے کر دیا گیا بلک کا وزیراعظم چوبیس کلوڑ عوام کا وزیراعظم اس کو صرف ایک یعنی کہ دس دار مہانہ جو ریال جو ہیں اس کی اپنا تنخواہ اگر وہ نہیں لی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈسکولک فائے کر دیا ہے اور پاکستان کا آج ہی احشر کر دیا ہے جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی مت مالی گئی ہے بجارہ اپنی روزی اپنا نہیں کما سکتا نہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے دوہزار سترہ جب پاکستان بلکل تیزی سے بلندیم کے طرف جا رہا تھا اس وقت آگ دیکھیں کیا تھی کیمتیں روز مرہ کی اشاہ کی آٹھا دال کی